جہنم کے عذاب کی شکلوں میں سے ایک عذاب ہے کہ وہاں پر نہایت ہی زہریلے خطرناک ساپ اور بچھو ہیں جن کو ان جہنمیوں پر چھوڑ دیا جائے گا اور جہنمیوں کو نوچ نوچ کر کے کھائیں گے ساپ اور زہریلے بچھو جو بہت خطرناک ہوں گے ساپ اور زہریلے بچھو یہ ان جانوروں میں سے شمار ہوتے ہیں دنیا میں جو سب سے خطرناک ہوتے ہیں بہت ہی زہریلے ہوتے ہیں بچھو کے کٹنے سے آدمی مر جاتا ہے ساپ کے ڈسنے سے آدمی مر جاتا ہے اور بہت زہریلے ساپ ہوا کرتے ہیں تو جہنم میں نہایت ہی زہریلے ساپوں کے ذریعے سے اور بچھو کے ذریعے سے اہل جہنم کو عذاب دیا جائے گا یہ بھی جہنم کی عذاب کے ایک شکل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا مسلمت احمد کی روایت ہے عبداللہ بن الحاری صدی اللہ تعاوی ہیں اسی طریقے سے صحیح ترغیب و ترہیب میں شیخ علبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو تین ہزار چھ سو چھہتر نمہ پر ذکر کیا ہے فرما تے ایسے ساپ ہوں گے جو اوٹنیوں کی بختی اوٹنیوں کی گردنوں کی طرح سے ہوں گے نہیں نہایت ہی اوچے اوچے ساپ جن کے فنڈ اور جن کا چہرہ اور جن کا آگے کا حصہ نیایت اوچا ہوگا یہ میں سے کسی کو ڈس لے گا تو وہ اس کے زہر کو ستر سال تک محسوس کرے گا اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ جہنم میں ایسے بچھو ہوں گے جو کھچروں کی طرح سے ہوں گے گھوڑوں کی طرح سے کھچروں کی طرح سے ہوں گے یہ بچھو اگر کسی ایک کو ڈس لے گا تو وہ اس کے زہر کو اور اس کے تکلیف کو چالیس سال تک محسوس کرے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں جہنم کے ساپوں کا اور جہنم کے بچھو کا تذکرہ کیا ہے ہمارے ایک بھائی کو چاہیے کہ جہنم کے ساپ اور جہنم کے بچھو کا تصور کرے اور چھاپ اور بچھو کے دسنے سے جو ایک انسان کے حالت ہوتی ہے اس کا تصور کرے کیسے اس کو برداشت کر سکتا ہے اسی طریقے سے عبداللہ المسوس عزی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس آیت مبارکہ کے سلسلے میں زدناہم عذابا فوق العذاب کہ ہم ان کے عذاب میں ہی بڑھاتے چلے جائیں گے عذاب پر عذاب دیتے چلے جائیں گے تو کہتے ہیں کہ کہا جائے گا کہ اب بچھو کو بڑھا دو بچھو کو اور زیادہ کر دو جن کے جو ہے ڈنک اور جس سے وہ ڈستے ہیں وہ ڈنک جو ہے وہ یہ خجور کے درخت کے طرح سے ہوں گے خجور کے درخت جیسے لمبے لمبے ڈنک ہوں گے جو جہنمیوں کو ڈسیں گے جہنم میں انتہائی زہریلے گنجے ساپ جن کے شہروں پر اور جن کے سر پر نکتے ہوں گے سر پر جو نکتہ ہوتا ہے کسی ساپ کے اوپر تو یہ اس بات کی علامت خواہ کرتی ہے کہ ساپ بہت زہریلہ ہے جہنم کے سارے ساپ جو ہی سے طریقے زہریلے ہوں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز کو زکاة کے باب میں بیان فرمایا ہے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو اللہ تبارک تعالی مال دیتا ہے اور وہ مال میں سے زکاة ادا نہیں کرتا ہے تو قیامت کے اس کا مال یہ جو ہے ازدہ ساپ بنایا جائے گا جو گنجا ہوگا جس کے سر پر دو سیاہ نکتے ہوں گے اور یہ اس کو تھوک بن جائے گا اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کے بچوں کو اور اس کے موہ کو جو ہے کہنا پکڑ لے گا جبروں کو پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں تو یہ بچوں اور جائے ساپ سے جو ہے عذاب دینے کی ایک شکل ہے اسی طریقے سے ناظرینے کی